اسلام علیکم محبتین و حضرات امید ہے آپ لوگ سب خیریت ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور وہ کیا ہے آج سیکھیں گے ہم بیک فلپ فائنلی بیک فلپ سیکھیں گے اتنی ڈیمانڈ کے بعد آپ لوگ کی اتنی ڈیمانڈ کے بعد آج ہم سیکھیں گے بیک فلپ اور بیک فلپ کون مارے گا بیک فلپ میں نہیں ماروں گا بیک فلپ یہ بچہ مارے گا یہ بچہ دیکھتا ہے آپ کو وہی سے اس کی عمر ہے کتنی دس س سال کا بچہ آپ خود سوچ سکتے ہیں دس سال کا بچہ بیک فلپ مار سکتا ہے اور آج وہ مار کے دکھا ہے گا میں اس کو سکھا ہوں گا مطلب میں اس کو سکھا ہوں گا تو آپ کو بھی سکھا ہوں گا اور سب سے بڑی بات آپ کو اگر بیک فلپ کرنی ہے کچھ رول ہوتے ہیں اور وہ کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلا تو آپ کو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے اس کے بعد اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے سہیے اس کے بعد آپ کو سیفٹی کا خیال لگنا چاہیے یہ تین چیز ہیں اور تھ بڑڈے جیسے بڑڈے نہیں مطلب تھوڑے بہت زیادہ عمر دراز ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے ہر عمر میں آپ بیک فلپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑے بہت فٹنے سے اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کانفیڈنس مائنڈ سیٹ ایسا بنائیں کہ ہم کر سکتے ہیں ہر چیز کر سکتے ہو تم 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 ہر چیز کر سکتے ہو تو بغیر کسی طریقے چلیے شروع کرتے ہیں ہاں تو جی بیک فلپ مارنا سیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے بیک فلپ آؤ بھئی دکھاتے ہیں بیک فلپ کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے تو بھائی آپ کو سپورٹ چاہیے کچھ تھوڑی بہت سپورٹ چاہیے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتی نا تو کچھ چیزیں سیکھنی پڑیں گی اس کے لیے کچھ ایکسوسائزز ہیں بچے سے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا کونفیڈنس ہے اپنے اوپر کہ آپ جمپ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ہائی جمپ کرنے آنے چاہیے ہائی جمپ کرو میرے ساتھ ایسے جمپ جمپ دیکھیں یہ کتنی اوچھی جمپ کر رہا ہے کہ جمپ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ جمپ کریں جمپ 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 دیکھیں اس طریقے سے آپ کو جمپ کرنی ہے پھر اس کے بعد نیکس جو آپ کو کرنا ہے نا جمپ کرنی ہے اور پیر پکڑنے جمپ کرنی ہے پیر پکڑو جمپ کرنی ہے اور پیر پکڑنے جمپ کرو اور پیر پکڑنے اچھا میں نے پیر کا کیوں بولا بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں جم تو کر لیتے ہیں مگر بیک فلپ میں پیر نہیں پکڑ پاتے تو ان کی گردن جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے گردن ٹوڑ بھی سکتی ہے اور بھی پروبلم ہو سکتے ہیں جم کرو جم کرو اور پیر پکڑو جم کرو اور پیر پکڑو دیکھیں جم کرنی ہے جتنی اوپر جم کر سکتے ہیں اور کوشش یہ کریں کہ پنجو پہ جم کریں پنجو پہ اس طریقے سے یہ دیکھیں میں ایک دفعہ جم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جم پنجو پہ کرنی ہے اور پیر ایسے کر کے پکڑنا ہے یہ یہ ایسے کر کے پیر پکڑنا ہے یوں کر کے پیر لازمی پکڑنا ہے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں پکڑتے پیر اچھا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اپنے کوشش کرنی اپنے پیچھے ایسے کر کے دیکھنا ہے جب جم کرتے ہوئے ایسے کر کے پیچھے دیکھنا ہے کیسے کرنا ہے ایک دفعہ ادھر آؤ دیکھیں کیا کرنا ہے صرف جم کر کے پیچھے دیکھنا ہے جم کرو جم کرو پیچھے دیکھو ہاں یہ اگر آپ کے اندر confidence ہوگا تو آپ کر پائیں گے ونہ مشکل ہوگی آپ کے لئے اب ایک دفعہ کیونکہ یہ جو میرا student ہے اس کو میں نے کافی حد تک اتنی سکھا دیئی کہ مار سکتا ہے جب مطلب backflip کر سکتا ہے تو ایک دفعہ کر کے دکھاتے ہیں backflip ہوتی کیسے بسم اللہ one two three jump یہ دیکھیں اس طریقے سے backflip ہوتی ہے ایک دفعہ اور دیکھیں one two three jump یہ چیز اب دیکھیں اس بچے نے ابھی بھی کچھ غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں یہ ہے کہ ابھی تک اس نے پیر نہیں پکڑا پنا تو ابھی سیکھ رہے اس کا روانگی میں اتنی آسانی سے نہیں آجاتی ایک اس کی تھوڑی سی time لیتی ہے وہ کہتے ہیں practice make a man perfect تھوڑا سا time لگتا ہے دیکھیں jump پیر پکڑنا ہے یہ دیکھیں اچھا میں نے اس کو دیا support میں نے ہلکا سا دیا support آپ گھر میں کر رہے ہیں اور آپ چھوٹے ہیں جیسے 10 سال کے یہ بچے جو ہے نا یہ 10 سال کے سب سے بڑی بات 10 سال کا بچہ backflip مار کے دکھا رہا ہے آپ کو اور یہ دیکھیں دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں بڑے لوگ کو تو آپ نے دیکھا ہوگا backflip کرتے ہوئے مگر چھوٹے بچوں کو بہت کم دیکھا ہوگا آپ نے تو اگر آپ کو support لینی ہے اگر آپ گھر میں کر رہے ہیں تو mattress بچھا لیں جو گھر کے اندر ہمارے گدہ ہوتا ہے mattress ہوتا ہے گھر میں بچھا کے ہم آپ بس ہے support بھی تھوڑی بہت لے سکتے ہیں اگر آپ گھر میں کر رہے ہیں تو ایک دفعہ میں آپ کو بغیر support کی دکھاتا ہوں کہ یہ backflip کیسے مارتا ہے آؤ درہ دکھاؤ ایسا نہیں ہے کہ فوراں سے غلطیوں کو ختم گر دیا جائے practice mega man perfect وہ کہاوات آپ نے سنی ہے آہستہ آہستہ چیزوں کو set کیا جائے جتنی زیادہ practice کریں گے اس کے حساب سے آپ setting بے آتے جائیں گے ایک دفعہ دوبارہ کریں گے one two three jump یہ غلط کیا ہے دوبارہ سے آؤ اتنا زیادہ jump نہیں کرو اور کوشش یہ کریں کہ جب آپ jump کریں جب آپ jump کریں تو اوپر کریں جتنا اوپر آپ کر سکتے ہیں جتنا اوپر آپ کر سکتے ہیں اتنا jump کریں کیونکہ جب آپ اوپر jump کرتے ہیں اور پھر پیچھے جا کے shoot کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زیادہ اچھی backflip ہوتی ہے اور جو تیسری exercise ہے یہ تو آپ نے backflip دیکھ لی جو تیسری exercise ہے وہ کیا ہے آپ کو roll کرنا ہے roll roll کس طریقے کرنا ہے زیادہ میں کر کے دکھاتا ہوں لیٹنا ہے اور یہ roll کرنا ہے ایسے ایک دفعہ آپ یہ کرنا ہے مطلب اس کی practice کرنی ہے آہستہ آہستہ ہی آپ کو آئے گی چیز سیکھنے اور jump کرنی ہے پھر پیر پگڑنا ہے پھر کوشش کرنی ہے پیسے jump کریں اور bed پہ جب آپ کریں گے یہ mattress پہ کسی بھی جو foam والی جگہ ہوگی یا کوئی اونچی جگہ ہوگی جس میں safety ہو آپ کی جس میں آپ کو لگے ہیں تو کوشش کریں اسی جگہ پہ کریں direct floor پہ نہ کریں اب ایک دفعہ backflip کر کے دکھاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ دس سال کا بچہ ہے دس سال کا بچہ backflip کر کے دکھا رہا ہے چلو بھائی one two three backflip دفعہ one two three backflip دوبارہ سے آؤ flip ہاں jump چھا بھا دوبارہ آؤ بغیر بغیر ہاتھ کے ہاں philip one two three اچھا اب ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے backflip جس میں آپ کو ٹانگیں پکڑنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے backhand spring backhand spring کیسے ہوتا ہے جس میں ہاتھ لاتے ہیں اب تمہیں ہاتھ لانا ہے صحیحے ٹائر ذرا دور کرو اہتھا آؤ backhand spring کرنا ہے اب ہاتھ رکھنا ہے زمین پہ پہلے ہاتھ رکھنا ہے پھر پیر جائیں گے صحیحے چلو one ہاتھ رکھنا ہے پھر زمین پہ پیر رکھنا ہے چلو one two three ہاتھ رکھو ہاں یہ دوبارہ سے آؤ پہلے ہاتھ رکھنا ہے پھر زمین پہ پیر رکھنا ہے یہ ہوتی ہے backhand spring دوبارہ سے کرو یہ ہوتی ہے backhand spring پہلے یہ سیکھنا ہے آپ کو اگر یہ آگیا نا اگر آپ کے اندر اتنا confidence آگیا ہے کہ آپ backhand spring مار رہے ہیں تو backflip بھی آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے backflip بھی کوئی مشکل نہیں ہے اب ایک دفعہ ذرا میرے ساتھ آؤ آپ آؤ ٹائر اٹھو سیدھا گروہ سیدھا گروہ اس کے اوپر کھڑے ہو دیکھیں میں اس لئے کھڑا کروارا ہوں اس کے اوپر جتنی آپ اوپر سرپیس پہ کھڑے ہوگے تو آپ کو جم آسانی ہوگی آپ بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں جم صحیح سے نہیں لگا پاتے تو جم کے لئے آپ کسی اوپر جگہ پہ اس بندے کو کھڑا کریں یا آپ اگر جم کر رہے تو آپ اوپر جتنا کھڑے ہوگے اتنا اچھے آپ دیکھیں یہ کتنا اوپر کھڑا ہوا ہے یہ بچہ دیکھیں کتنا نیچے ٹائر ہے کتنا بڑا ٹائر ہے تو اوپر جتنا کھڑا ہو سکتے ہیں آپ اوپر کھڑے ہوگے اب ایک دفعہ کر کے دیکھاتے ہیں بسم اللہ پڑو چلو بھائی بسم اللہ ہاں پکڑ کے رکھنا 1 2 3 jump backflip شابہ very good scout club let's go یہ ہوتی ہے backflip چاہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں philip scout club let's go بھائی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندنا اور confidence میں آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو اتنی زیادہ jump نہیں کرنی اس میں آپ کو energy لگانی پڑے گی اس میں energy نہیں لگانی پڑے گی اگر آپ اوپر سے jump کریں گے اور کوشش کریں safety کے ساتھ لگے گی اس میں میری کوئی وارانٹی نہیں ہے میری وارانٹی نہیں ہے وہ مبائل والے سیفٹی کے ساتھ میں بول رہا ہوں سیفٹی کے ساتھ کرنا ہے جذبات میں آگے پتے چلے فرش پہ لیٹے میں سر پھٹاوائے گئے بھائی اممہ نے بولا لے بھائی میرا بچہ اوپر ایسا سین نہیں ہونے چاہیے سیفٹی کے ساتھ کرنا ہے سمجھ رہے نا پھر اپنا بہت زیادہ خیال لگیں پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ